یہ بیٹھی مریم نواز جس کو اب کبھی یلو ٹیکسیز کے چکر میں جاتے ہیں سیون کلب کی تھنڈی شام میں وہ سیون کلب کی خوبصورہ جگہ ہیں اور وہاں فارم فارٹی فائی پہ آٹھ فروری کو میدان سیاست میں شکستے فاج دی مسجد نوازری، مندار نوازری، فلا خانہ نوازری، چائے خانہ ملکم ناظرین آئیے پہلے یہ شاندار ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آئینی تاریخ کا پاکستان کے 73 کے آئین کا جنازہ نکالنے میں سب سے نمبر بنائے گی اس 26 ترمیم میں ایک چیزمنٹ کی جنابی سپیکر وہ انہوں نے ایک ایک ایکسینشن تھی ویسے تو اس ملک میں ایکسینشن کا بڑا رواج ہے مریم نواز صاحبہ جن کو یہ کہا جاتا ہے آج کی بیورکریسی کی طرف سے بھی ان کے مسائبین کی طرف سے بھی کہ آپ سکندر اعظم عرستو مہتمہ گاندی محمد علی جنا کے بعد سب سے بڑی لیڈر ہیں میڈیسن کے لیے لائنز لگی ہوئی ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے اس اشرافیہ کی حکومت سے جو پنجاب کے اور پاکستان کے دو ڈھائی تین لاکھ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس غریب کا قصور کیا ہے جس سے آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لاتادا ٹیکسز لے رہے ہیں جس کو آپ ہر بار سبز باغ دکھاتے ہیں جس کو آپ ہر بار سوانے خواب دکھاتے ہیں جس کو آپ کبھی ییلو ٹیکسیز کے چکر میں جاتے ہیں کبھی آپ اس کو لیپ ٹاپ دیکھ کر یہ چاہتے ہیں کہ ڈسپلی ہو ہماری لیڈرشپ کو مانا جائے جناب سپیکر کیا اس حکومت نے گراؤنڈ ڈیول پر یہ سوچا کہ ہم یہ کھربوں روپے کا جو مارک اپ دے رہے ہیں یہ اربوں روپے کا جو ہم جناب سپیکر لون کی صورت میں مارک اپ کی صورت میں دائیگیاں کر رہے ہیں اور سبسیڈی دے رہے ہیں کن لوگوں کو جن کو جناب سپیکر تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جابز دی گئیں اس دور میں جب یہاں کیٹ ٹیک اڈرمنٹ تھی یہ آج اورنج میٹرو یہ ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ڈازر آ رہا ہے لیکن اگر یہ لوگوں کے خون جو سر بنائے جائے تو یہ پروجیکٹ کاتلانہ پروجیکٹ ہے جناب سپیکر ساؤت پنجاب میں میرے بھائی نے کئی منصوبہ جات کا اعلان کیا تھا نواز شریف فیکریکلچر انیورسٹی نواز شریف آئی ٹی انیورسٹی نواز شریف مسجد نواز شریف مندر نواز شریف فلاں خانہ نواز شریف اچھا خانہ میں نواز شریف صاحب کا لیکن دنیا کا ہر پروجیکٹ انہوں نے منصوب کر دیا نواز شریف صاحب سے وہ کیتنا اپنے نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ اس لیے انہوں نے لیکن میں نے دیکھا جناب سپیکر پچھلے تین ماہ میں نوے دن میں ایک پروجیکٹ بھی ساؤت پنجاب میں اگر میرے بھائی نے شروع کیا ہے ان کی گارمنٹ نے شروع کیا ہے میں ان کو مناؤں گا بھی صحیح معذر بھی کروں گا اور تین ماہ کی زبان بندیہ خود کرلوں گا جناب سپیکر جب کچھ شخص بتا سکتا ہے کہ ساڑھے چار کی روڑ لوگوں کا قصور کیا ہے صرف یہ قصور کہ انہوں نے آپ کو فارم فارٹی فائی پہ آٹھ فروری کو میدان سیاست میں شکست فاج دی یہ بیٹھی سائم اکمل ایک ایک نوجوان جو ساؤت پنجاب سے آئے جناب سپیکر وہ بڑے بڑی بڑاوں کو شکست دے کر آیا بہت سارے لوگوں کو روک لیا گیا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ان کی حقوق سلب کر لیا گیا میں آج بھی جب تھنڈے دل سے سوچتا ہوں جناب سپیکر تو مجھے جنوبی پنجاب کے ساتھ تختہ لاہور کا ایک شدید سیاسی تصم نظر آتا ہے آج ساؤت پنجاب کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے مینٹیننس اور رپیئرز میں پچھلے تین ماہ میں جناب سپیکر اکیس سالب تینانوے کی روڈ بائیس سالب روپیہ خرچ کر دی ہے جناب سپیکر ملتان شہر مدینہ دلالیہ جنوبی پنجاب کے ماتے کا جھومت آپ تمام سرکولر روڈ وزٹ کریں بعد وہ کروں گا جو ثابت ہو سکے سوائے ایک روڈ جو کینٹ کی طرف جاتا ہے وہ کینٹ ہمارا اپنا ہے میں اس سے بڑا پیار ہے یہ ہمیشہ آباد رہیں کینٹ یہ چھوئے ہمیشہ آباد رہیں ہنن کے محافظہ جناب سپیکر اسے ایک روڈ کو چھوڑ کر ملتان جو اسی لاتی آبادی کا شہر ہے اگر کسی ایک سڑ پر بھی آپ پندرہ فٹ بھی چل سکے جناب سپیکر وہ ویڈی روڈ ہے وہ بھاولپور روڈ ہے وہ مظفر گوڑ روڈ ہے اور انٹیریر سٹی جناب سپیکر دو لاکھ لوگ اندرونے شہر ملتان میں رہتے ہیں دو لاکھ لوگ اس والد سٹی میں جہاں سکندر اعظم آیا تھا جب محمد بن قاسم آیا تھا خدا کی قسم صاف پینے کا پانی نہیں ہے پچھلے پچیس روح سے ڈرنکنگ وارٹر بند ہے اندرونے شہر میں کوئی شخص چونکہ اندرونے ملتان شہر میں ریجیکٹ کر دیا ان لوگوں کو جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ملتان کی تمام سیٹس فارم فٹی فائی پہ دیکھیں تو تحریک انصاف جیتی ہے جب میں پوچھتا ہوں ایمڈی واسا سے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے ڈرنکنگ وارٹر نہیں ہے میرے شہر کے لوگوں کے لئے ہر چیز آپ نے بند کر دی پانی تو بند نہ کریں یہ تو عزاز اس کائنات میں یہ منحوس عزاز صرف ایک ہی شخص ہو جاتا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے کافلے پر پانی بند کیا تھا ایمڈی واسا صاحب آپ یہ لوگوں پہ جو پانی بند کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے اگر ڈرنکنگ وارٹر چلاتے ہیں تو سارا سیوریج کا سسٹم فلٹ ہو جاتا ہے جناب سپکر کوئی شخص پوچھ سکتا ہے بھئی آپ یہ کھروں روپے مال مفت دلے پر رہے ہیں باپ کا مال سمجھ کے جو آپ خلچ کر رہے ہیں وہ کسی شاعر نے کہا تھا زندگی ہم نے گزار دی زندگی ایسے اجھار دی ہم نے جیسے باپ کی کمائی ہو تو آپ باپ کی کمائی سمجھ کر اس مال مفت کو اڑھا رہے ہیں اور لوگوں کی بیسک نیڈ سے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے جناب سپکر یہاں منسٹر اگری کلچر آئے تھے نوجوان بڑی خوبصا تکلیر کیوں انہوں نے کہا جی ہم نے ایسے قراب زوننگ کر لی ہے ہم نے ایسے ایرگیشن سیلسنٹی کر لی ہے ہم نے ایسے ہائیبرڈ سیڈ امپورٹ کر لی ہے اب سیڈ پاکستان میں بنے گا فصلے یہی ہوں گی پاکستان امپورٹ کرے گا اللہ کرے وہ دن آئے ہم تو سار بچ بنا آپ جوانی اور بزرگی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن آئے جب پاکستان لوگوں کی منڈی کی بجائے پاکستان چیزیں ایکسپورٹ کرے آج ایک پولیسی میں نے نہیں دیکھی اس میں ایک اگری کلچر کے حوالے سے ہو جناب سپکر آپ جو کومن ویڈی ٹیبلز ہیں چونکہ آپ پسرافی ہیں جناب سپکر آپ تو ڈینر بھی پی سی میں کرتے ہوں گے لنچ آپ میری اٹ میں کرتے ہوں گے جس غریب کے گھر میں آلو گو بی ٹنڈا مکس ویڈی ٹیبل بنتی ہے اسے پوچھیں حضور کیا رہے ہیں ہمارے پاس اگری کلچر کی کوئی پولیسی ہے جناب سپکر ہمارے پاس وہ پولیسی ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نیڈ کے مطابق اپنی پڑکشن کو منٹین کر سکے جناب سپکر ہم سمجھتے تھے کہ مریم نواز صاحب سے ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے ایک خاتون ہے ایک ایسے شخص کی بیٹی ہے جنہوں نے تین چار بار اس موقع میں وزارت عظمہ کی وہ اپنے تجربے سے اپنی کمیٹمنٹ سے ڈلیور کریں گی سب میں نے بھی لاس ٹائم بھی کہا تھا یہ جو ہماری بیروکریسی ہے ہمیں ان کی تعلیم کا ان کے تجربے پر کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے بڑے شاندار لوگ ہوں گے لیکن جو چیز زہیر اقبال چینل سمجھ سکتا ہے جو میاں مجھتو باشت جاؤ رحمان سمجھ سکتا ہے جو محمد خان احمد خان سمجھ سکتا ہے جو احمد خان بچر سمجھ سکتا ہے جو رانا شہباز سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ منتخب لوگ ہیں جناب سپیکر مریم نواز صاحبہ کو وہ بیروکریسی وہیں لے گئی ہے جہاں وہ ہر وزیر علق کو لے جاتی ہے وہ سیون کلب کی تھنڈی شامے وہ سیون کلب کی خوبصورت جگہ ہیں اور وہاں بیٹھ کر بتایا جاتا ہے کہ سب اچھائے جی پنجاب سب سے آگے نہیں ہے ایسا جناب سپیکر میں گزارش کروں گا ابھی بھی حکومت وقت کے پاس حکومت وقت کے پاس ٹائم ہے جناب سپیکر بارہ کی روڑ کے صوبے کے لوگوں کو آپ صرف سوشل میڈیا سے نہیں بھیلا سکتے جناب سپیکر جتنی مرضی فیس بکس دیکھ لیں سر جتنی مرضی آپ ٹک ٹاکس دیکھ لیں جتنا مرضی آپ ٹی وی چینلز پر اپنی پرووشن کروالیں سر غریب کا پیٹ روٹی سے بھٹا ہے غریب کو روٹی محسر نہیں ہے جناب سپیکر آج آپ میں نے دیکھا پچھلے بجٹ میں میرے بھائی نے اعلان کیا اس وقت بڑا اچھا اعلان تھا کہ جی بیسک سیلریز عام شہس کی یہ ہوں گی 38,000 ڈی اف فورٹی تھی میں نے کوئی چلنج کرتا ہوں یہ پریویٹ سیکٹر کے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ شعبے کو کو آٹیٹ کروائیں اگر پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار پر لوگوں کو آج بھی آپ کے دور میں جاب نہ دی جا رہی ہو تو آپ مجھے پکڑ لیے گا اور جناب اس بی کر پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار یہ سیکیورٹی گار یہ جو مختلف داروں کے باہر کھڑے ہیں میں پڑھ رہا تھا کے روز کہ جی پنجاب گورنمنٹ پولیسی بنا رہی ہے کہ ہم درجہ چہاروں کی پوسٹ ستم کر رہے ہیں it means آپ ایک غریب آدمی کو آپ ایک تکڑے ظالم خود غرض سیت کے حوالے کریں جو اس غریب کے رگوں میں بیتا ہوا خون بھی نہ چھوڑ لے گا خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جس سے اندیشہ ازاوال نہ ہو یہاں جو سبز آؤ گے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو لیکن جب ہم حکمرانوں کی ترجیحات دیکھتے ہیں تو حضور احمد رضیم قاسبی یہ شیر پڑھ کر سناتا 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 میانی صاحب چلا گیا ہمیں بھی لگتا یہی ہے کہ ہم بھی اسی انتظار میں اس جگہ پہنچ جائیں گے وہیں پھر حساب ہوگا وہیں عرضی ہوگئی تو دوستر یہ تھا کہ آپ نے گفتگو سنی کپتان کے شیر کی اصل میں وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے سڑکے بنا دی پل بنا دی میٹرو بنا دی اور ان لائن بنا دی یہ بنا دیا وہ بنا دیا یہ بسیکلی یہ ہمیں نظر آتا ہے یہ عوام کے خون کے اوپر بنائی گئی ہے عوام کے لاشوں کے اوپر بنائی گئی ہے اور یہ جب انہوں نے بنائی ہے نا تو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ یہ مطلب اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے یعنی یہ کرزیں لے لے کے اور دیکھیں جب آپ کا کوئی گھار ہے اور آپ کو روٹی کی ضرورت ہے اور آپ پہلے گی میں نے تو گاڑی لے لی جائیں میں نے تو گھار کی تنزیدوں عرائش کروا لی جائیں روٹی بات میں صحیح تو کیا آپ کے بچے بھوکے نہیں مار جائیں گے تو انہوں نے بھی بھائی کیا کہ بجائے عوام کی صحت پر عوام کی فلاہ پر لگانے کے یہ لوگ سڑکیں اور میٹرو وغیرہ بنانے لگ گئے اب بات یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں چیزیں بھی ضروری ہیں ہر چیز ضروری ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری فرس پریورٹی کیا ہے کیا ہماری فرس پریورٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ملک کو وہ مطلب میٹرو دینا شروع کر دیں یا پہلے روٹی ہے کتنی تقریبا ہماری اسی فرسد عوام جو ہے اس ٹائم وہ ربط کی لکیر کے نیچے ہے لیکن اب اس کو نہیں نکال رہے ہمیں پہلے میٹرو چاہیے ہمیں پہلے اور ان لائن چاہیے یعنی اگر اب آپ کو بھوک لگے تو وہ میٹرو کھا لیں اس کو بیمار ہو تو وہ میٹرو کھا لیں اور پھر صحیح ہو جائے تو یہ تھا اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا سینریو تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا سار کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک